محترم ناظرین اسلام علیکم احساس بینظیر پروگرام سات ہزار کی نیو اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں ملک بھر میں احساس بینظیر پروگرام کے تحت سات ہزار روپے کی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے یہ قسط آپ ایٹی ایم سے کیسے وصول کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس سات ہزار روپے کے میسیجز آ چکے ہیں لیکن انہوں نے اب بھی پیسے وصول نہیں کیے اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پچیس ہزار روپے کی قسط ملی ہے پہلے انہیں چودہ ہزار روپے کی قسط دی جاتی تھی تو اب ہمیں سات ہزار روپے کی قسط بھی ملنا چاہیے تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہوگا یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرامز کی تمام اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں احساس پروگرام کے حوالے سے سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ملک بھر میں احساس پروگرام کے تحت سات ہزار روپے کی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں نے قریبی امدادی مراکز سے جا کر یہ امداد وصول بھی کر لی ہے آپ بغیر کٹوٹی کے یہ رقم ایٹی ایم سے کیسے وصول کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے وہ تمام لوگ جنہوں نے فلڈ ریلیف کیش پروگرام کے تحت پچیس ہزار روپے کی امداد وصول کی تھی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں سات ہزار روپے کی امداد ملے گی تو جی ہاں بالکل آپ کو بھی سات ہزار روپے کی امداد ملے گی کیونکہ جو فلڈ ریلیف پروگرام تھا وہ ایک الیدھا پروگرام تھا جس کی ریجسٹریشن آپ نے اکاسی قطر سے کروائی تھی اور اگر آپ احساس کفالت پروگرام کے لیے پہلے سے اہل دے یعنی کہ آپ نے اپریل دو ہزار بائیس سے پہلے چودہ ہزار روپے کی امداد وصول کی تھی تو آپ کو سات ہزار روپے کی قسط بھی لازمی دی جائے گی اور اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جو احساس پروگرام سے نا اہل ہیں یعنی کہ انہیں ایک مرتبہ صرف دو ہزار بیس یا اکیس میں چودہ ہزار یا بارہ ہزار روپے کی قسط ملی ہے اس کے بعد انہیں کسی قسم کی کوئی بھی امداد نہیں دی گئی تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی احساس سینٹر پر جا کر اپنا سروی دوبارہ سے کروائیں جیسے ہی آپ اپنا سروی دوبارہ سے کروائیں گے تو آپ کی ریجسٹریشن کا پروسس مکمل ہوگا اور اس کے بعد آپ کو بھی یہ امداد دی جائے گی جن لوگوں کو اب یہ سات ہزار روپے کی امداد مل چکی ہے تین ماہ کے بعد دوبارہ انہیں سات ہزار روپے کی دوسری قسط ملے گی یہ رقم آپ قریبی ریٹریلر شاپ یا ایچ بیل کونیکٹ شاپ سے وصول کر سکتے ہیں اگر آپ کے قریب ایچ بیل بینک ہے تو وہاں پہ ایٹی ایم پہ جا کے بھی آپ یہ امداد وصول کر سکتے ہیں ایٹی ایم کے ذریعے رقم وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا اصل شناختی کارڈ موجود ہو جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو ایٹی ایم مشین جہاں پہ انسٹال کی گئی ہوتی ہے وہاں پہ انٹر ہوں گے وہاں پہ انٹر ہونے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے ایٹی ایم کارڈ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا اصل شناختی کارڈ ہے اسی کے ذریعے آپ قسط وصول کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ احساس پروگرام کا ایک آپشن موجود ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد اپنا شناختی کارڈ اندر ڈالیں گے شناختی کارڈ ڈالنے کے بعد آپ اپنا بائیومیٹرک ویریفیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی سات ہزار روپے کی امداد بغیر کسی کٹوتی کے وصول کر سکتے ہیں مزید وہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لئے کچھ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں آپ ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ